سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس شہم صبح کے چھے بچ چکے اور میں ہو چکا ہوں نماز کی تیاری کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا بلوگ پروپر سٹارٹ کرتے ہیں میں شہم نماز سے فری ہو چکا ہوں اور چھت پہ چلتے ہیں باہر بہت دھند ہے اور میں ان کا دانہ اٹھا لوں پھر چھت کا وزیٹ کرو رہا ہوں آپ کو میں چھت پر موجود ہوں اور چھت کے یہ مناظر ہیں فل دھند ہے ہر طرف آج جو دھند ہے وہ کل سے زیادہ ہے کل تو پھر کچھ نو کچھ نظر آ رہا تھا اور ہم نے دو تین ہوایں بھی تین تھی کبوتروں کو آج لیکن حالات نہیں ہے آج فل دھند ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا دھند کی وجہ سے آج میں کبوتروں کا پانی بھی ٹائم سے لے ہوں میں نے سوچا ہے بار بار نیچے نہیں جانا پڑے تو آئیں کبوتروں کو نکالتے ہیں اڑھار والوں کو ان کو دانہ پانی ڈالتے ہیں دوستو کبوتر ماشاءاللہ باہر آ رہے ہیں خود اور اس شائم ٹھنڈ بہت ہے فل دھند ہے آج ان کو اڑائیں گے نہیں لیکن ان کو دانہ پانی کر کے ان کو بند کر دیں گے ماشاءاللہ خوش پھیر رہے ہیں مستی میں فل فریش پھیر رہے ہیں سب کبوتر بلکل فریش ہیں اور اب ان کو دانہ ڈالتے ہیں تھوڑی دیر گھوم لیں یہ پھر مستی کر لیں دوستو اس شائم میں نے کبوتروں کو دانہ ڈال دیا اور کبوتر دانہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور موسم مزید بگڑتا جا رہا ہے دھند فل ہوتی جا رہی ہے مزید تو میری کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد دانہ پانی کر کے ان کا نیچے چلے جائیں تاکہ ٹھنڈ سے میں بھی بچ سکوں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک بریڈر سیٹ اپ کی ویڈیو دکھاتا ہوں کیونکہ آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی ویڈیو میں بچے چوک مانگ رہے ہیں کبوتروں کے دانہ کھانے میں مصروف ہیں اور فل ٹائم مصروف ہیں یہ دانہ کھا رہے ہیں میں آج ان کا پانی ساتھ لیا ہے یہ بوٹل پڑی ہوئے میں جب چھت پہ آنے لگا تو میں نے سوچے ان کو پانی ساتھ ہی لے جاؤں تھند بہت ہے دھند بہت ہے تو بھار بھار اوپر سے نیچے نہیں آیا جائے گا تو اس لئے میں ان کا پانی لیا ہوں ساتھ جی دوستو ماشاءاللہ سے کبوتروں نے دانہ کھا لی ہے اور پانی میں نے رکھ دیا ان کا یہ آج ستہ آج ستہ خود دانہ پانی دانہ اپنا کھاتے جائیں گے اور پانی پیتے جائیں گے اور اندر جائیں گے میں نے پتگی ساتھ لیا اور کبوتر دانہ کھا چکے ہیں اور آج ستہ دہ اور کبوتر دانہ کھا چکے ہیں اپنے کھڈے کی طرفz کبوتر کبوتری رہا ہیںSub timeline کھوڈے میں ہمیں بند کرتے ہیں جس دوستو سب کبوتر ان درجائے گئے ہیں اور جنہوں نے پانی پی رہے ہیں اور پانی پی کے دوبارہ اپنے جگہ پر جا رہے ہیں تو اب ہم بریڈر سیٹ اپ کی طرف بڑھتے ہیں جی دوستو میں نے بریڈر سیٹ اپ کا کپڑا ہٹا دیا اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کبودروں کو یہ بھی بلکل فریش پھر رہے ہیں اور یہ دانے کی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں دانہ ڈالا جائے ہم بچوں کو چوک دیں ماشاءاللہ 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 دوباز مکھی پتھا بھی بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اب تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے اور اسی طرح ماشاءاللہ سے یہ دو پتھے ہیں ہمارے اور یوں نکلے ہوتے ہیں لٹھے پیر کے ماشاءاللہ یہ پتھے بھی بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے پتھے ہیں دو اور پیر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں یہ پتھے بلکل فریش بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اب ہم آجائیں ادھر ادھر بھی وہی صورتحال ہے دانے کی انتظار میں بیٹھیں کب دانہ ڈالا جاؤں ہم کھائیں بات کرتے ہیں گریزر پیر کی تو وہ بھی ماشاءاللہ بلکل فریش بیٹھ ہیں انتظار میں بیٹھ ہیں کہ کب ہمیں دانہ ملے اسی طرح ماشاءاللہ آج مزے کی بات یہ ہے ہمارے پاس اس فیمل نے انڈا اتار دیا تو میں کوشش کروں گا فوکس کروں گا انڈے پر انڈا دکھانے کی آپ کو کوشش کروں گا یہ فیمل کے نیچے انڈا پڑا ہوا ہے اور ماشاءاللہ ایک انڈا اتر گیا اور یہ جوڑا بھی مستیاں کر رہا ہے انشاءاللہ امید ہے یہ بھی ایک دو دن میں انڈے اتار دے گا تو میں نے اس طرح میں ان کو دانہ ڈال دیا پیرز کو اور ماشاءاللہ سارے پیر دانہ کھانے میں مشروف ہیں اور کچھ پیرز کے تو بچے بھی ان کے ساتھ دانہ کھا رہے ہیں جیسے ماشاءاللہ سے یہ ہمارے کاسی پٹھے دیکھیں یہ میل اور فی میل ہی کٹھا کھا رہے ہیں ساتھ ان کے پٹھے آ رہے ہیں دانہ کھانے کے لیے اسی طرح آپ اگر پیشوری پٹھوں کی بات کریں تو پیشوری پٹھے بھی دانہ کھانے میں مشروف ہیں اور ہمارا کٹھا پیر بھی دانہ کھانے میں مشروف ہیں اور اس طرح گریزروں کی بات کی جائے تو وہ بھی دانہ کھا رہے ہیں اور پٹھے ان کو دانہ نہیں کھانے دی رہے ہیں اور سیاہوں کی بات کرنے تو سیاہ بھی ماشاءاللہ خود دانہ کھا رہے ہیں اور اسی طرح ہمارے ایک اور پیر جو لٹھے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں دانہ اور آج مجھے ان کبوتروں میں اپنے اڈار والے کبوتروں میں نے ایک پتھا تھوڑا سا ڈھیلا نظر آ رہا تھا دانہ دھیلا کیا تھا یعنی کہ دانہ کم اٹھا رہا تھا تو میں نے سوچا اس کیج میں چھوڑ دیتا ہوں دانہ رکھ دیتا ہوں اب اس کو پچیس نمبر کا کیپسول دے دوں گا ساتھ تو جو اگر اس درد ہو کہ کوئی جسم میں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور دوسرا یہ بھی ماشاءاللہ کا ہے ماشاءاللہ انہوں نے انڈا میرے خل سے رات کو اتارا تھا فی میل لے تو اب چلتے ہیں ان کو پانی ڈالتے ہیں جی دوستو میں نے سب پیر کا پانی رکھ دیا ہے اور کچھ پیر چوک دینے میں مصروف ہو گیا پانی پی کر جیسے ہم گریزر پیر کی بات کریں تو وہ بھی ماشاءاللہ اپنے ایک پتھے کو چوک دے رہا ہے مل اور دوسرا پتھا بھا گیا ہے تو دونوں بچوں کو چوک ملے گا ابھی تو ماشاءاللہ سے یہ اگر لٹھے پیر کی بات کی جائے تو وہ بھی اس ٹھائم بچوں کو چوک دینے میں مصروف ہے دانہ کھلانے میں ماشاءاللہ لیکن ابھی ہمارا جو فیورٹ پیر ہے دوباز مکھی اور گریزر نرکہ وہ بھی دانہ کھانے میں مصروف ہیں تو جیسے وہ کھا کے فری ہوں گے پھر یہ ان کو چوک دیں گے اپنے پتھے کو ادھر کی بات کریں تو ابھی سیاہ پتھے جو دانہ کھانے میں لگے ہیں جو گریزر پتھے ہیں وہ اب چوک مانگ رہے ہیں دانہ مانگ رہے ہیں تو پیر نے کچھ چوک دے دی ہے انہیں باقی انہیں دیں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارا پتھا بھی بلکل صحیح دانہ کھا رہا ہے بلیک ٹائگر کا تو یہ دانہ پانی کر لیں پھر اس کو دوائی دے کے بٹھا دیں گے ادھر اوڑار والی سائٹ پہ اور ماشاءاللہ سے تھوڑا سا بیو دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں یہ چوک دینے آئی ہوئی تھی فیمیل یہ چوک دے رہی ہے ان کو اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ پیر تو میں نے اس ٹائگر پتھے کو میں نے دوائی تو دے دی ہے لیکن اس کا دانہ بھی بھی تھوڑا ہے مجھے محسوس ہو ہے تو میں نے سوچے اس کو آج اسی کیج میں رکھتے ہیں تھا کہ اپنا دانہ بانی پورا کر لے کوشش کی کریں آپ لوگ بھی دوائیاں ساتھ رکھی کریں موسم ایسا ہے کہ اس موسم میں پچیس نمبر کے افصول ہو گیا جیسے ایویان کے افصول ہو گیا اور کچھ لوگوں نے دوائیاں بنائی ہوتی ہیں فارمولیں جیسے چار پانچ سات گولیوں کو مکس کر کے ان کا پاورٹر بنا کے وہ بنایا تو کوشش کی کریں دوائی آپ کے پاس پڑی اور فسٹڈ تو کم از کم آپ کے پاس ہونا جب موسم کا پتہ نہیں چلتا دوپ نکلتی ہے کبھی نہیں نکلتی سردیوں میں تو تو ایویان جو ہوتا ہے یہ ایک افصول کبوتر کو گرم رکھتا ہے اور جو پچیس نمبر کے افصول ہے یہ کبوتر کے جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے تو ماشاءاللہ سے اس ویڈیو بنا رہا تھا تو ساتھ دیکھا ہے میں نے گریزر نر ماشاءاللہ دوباز پتھے کو چوک دے رہے ہیں تو میں نے سوچا تھوڑا سا اس کا ویو لے لیں بس انہوں نے پانی شانی پی لیا اب دانا کھلانے کی طرف جا رہے ہیں تو چم ساڑے آٹھ ہو چکے ہیں اور میں بھی نیچے جاؤں تیاری کروں اور اوفیس کے لئے ریڈی ہو جاؤں اچھا ایک اور بات مزے کیا آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شاہ بھائی اپنے کیجیز کی صفائی نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے دوستو سردی ہے تو مناسب نہیں ہے کیجیز کی صفائی کروں کیونکہ تھوڑا سا ان کے جو بیٹھیں ہوتی ہیں یہ گرم ہوتی ہیں یہ ہیٹ پیدا کرتی ہیں اندر جیسے تھوڑا سا موسم کھولے گا پھر پنجروں کی صفائی کریں گے میں نے بریڈر پیرز کے کپڑے لگا دی ہیں اب دوبارہ اور یہ دانا کھانے میں مصروف ہیں چوک دیتے رہیں گے اور ساتھ ہی میں نے اڑار والے کبوتروں کا پانی بھی نکال دیا ہے تو اب سب کچھ ہو گیا اور میں نیچے جا رہا ہوں اس ٹیم میں ریڈی ہو چکا ہوں آفیس کے لئے کل کی طرح فل پیک ہو کے جا رہے ہیں آج بھی موسم ویسے ہے دھون بیسی کی ویسی کھڑی ہے جی دوستو اس ٹیم رات کے تقریباً ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں اور میں آفیس سے آ چکا ہوں اور اب میں نے سوچا چھت پہ جا کے بریڈر پیرز کا پانی نکال دوں اور جو اڑار والے کبوتر بیٹھے ہیں ان کو پانی پلائیں کیونکہ صبح کو ان کو پلائے تھا جی دوستو سارے کبوتر ماشاءاللہ سے بارہ آ چکے ہیں اور تھوڑا ڈر رہے ہیں آج پتہ نہیں کیا وجہ ہے اب ان کو پانی رکھتے ہیں اور پانی پینے پھر اس کے بعد ان کو بند کریں گے پھر بریڈرز پیر کا پانی نکال کر دیں گے جی دوستو میں نے ان کبوتروں کو پانی رکھ دیا اور ماشاءاللہ سے یہ پانی پی رہے ہیں اور ابھی کیج ان کا کھول دیں گے ان کے کھوٹی کا دروازہ کھول دیں گے پانی پیتے جائیں گے اور کھوٹے میں چاہتے جائیں گے جی دوستو میں نے بریڈر پیرس کا کپڑا ہٹا دیا ہے کیج کے آگے سے اور اب ان کا پانی نکالتے ہیں دوستو صبح ایک پتھچ ڈھیلا تھا اس کو میں نے چھوڑا تھا ادھر تو ماشاءاللہ اس نے دانہ شانہ فل کھایا اور بلکل پرفیکٹ پیر رہے تو یہ ماشاءاللہ یہ کبوتر اب اپنے ڈے پر جانے کی سوچ رہا ہے تو میں نے سوچا اس کی ویڈیو بنا دوں ماشاءاللہ یہ بیٹھ گیا اپنے ڈے پر جی دوستو اس لئے میں نے بریڈر پیرس کے کپڑے لگا دیا اور اسی طرح اڑار والے کبوتروں کا پانی بھی باہر نکال دیا دوبارہ اور سب کبوتر اپنے ڈوں پر بیٹھ گیا اگر موسم کی بات کی جائے تو آج ماشاءاللہ موسم تو بالکل صاف ہے ماشاءاللہ اس چاند میں نکلا ہوئے اوپر اسمان میں ستارے بھی نکلے ہوئے تو امید کرتا ہوں کہ کل صبح دھن نہیں ہوگی اگر موسم صاف ہوا تو انشاءاللہ آپ کو اپنے کبوتروں کی دوڑ بھی دکھائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی ویڈیو بھی اس ٹھائم تقریباً آٹھ باش کر پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں فری ہو چکا ہوں بریڈر پیر کے کپڑے بھی لگا دیا اور اڑار والے کبوتروں کا پانی بھی نکال لیا اور ان کو ماشاءاللہ ڈھگ دیا تو اب نیچے جاتے ہیں اور کپڑے چینج کرتے ہیں سونے کی تیاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ صبح موسم بالکل صاف ہو تاکہ آپ کے ساتھ کبوتروں کی جو دوڑا ہے وہ بھی شیئر کر سکیں کبوتر کہاں جاتے ہیں کیسے اڑتے ہیں میرے تو اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ